تم مجھے بتاؤ میں اسے شخص کی کیا مدد کروں جو اپنی مدد خود نہیں کرنا چاہتا جو اپنا خود سب سے بڑا دشمر بنا ہوا ہے کل ساجدہ انٹی کو جیڈیشیل کسٹڈی میں دے دیا جائے گا کیونکہ انہیں مزید پولس ریمان میں رکھا نہیں جا سکتا یہ کیس خاصا پیچیدہ اور سنگین ہوتا جا رہا میرا فرسٹ ڈگری اٹیمپٹڈ مرڈر کا چارج کوئی چھوٹا چارج نہیں ہوتا کیا تو خالہ ساجدہ اس کیس کی سنگینی کو سمجھنی رہی یا جان پوچھ کے انجان مند سارے گواہ ثبوت ان کے خلاف جا رہے ہیں میں خالہ ساجدہ کی بیٹی سمجھنا چاہتا ہوں میرا وہ 21 اپریل وقوعہ کے رات گھر پر ہی موجود تھی نا میں اس سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس رات کو کیا ہوا لیکن زیبو کیوں زیبو تو اس وقت بہت چھوٹی تھی اسے کیا یاد ہوگا دس یا گیارہ سال کی تو تھی نا اتنے بڑے بچے کو سب باتیں یاد ہوتی ہیں اسے کچھ تو یاد ہوگا جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں کوئی ایسی چیز جو اس کیس میں ہماری مدد کر سکتی ہے نہیں وہ اس کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کو بڑا صدمہ لگا ہے اس بات کا میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے میرا اب خالہ سجو کے ساتھ تم بھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہی تم چاہتی کیا ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو یہ ہر بات گول گول کر کے گھمانا کچھ بھی کر کے اس خالہ سجو کو بچاؤ اپنے سارا زور ساری قبلیت استعمال کرو اور خالہ سجو کو پولیس سے چھڑا میں نے زیبو سے وعدہ کی ہے کہ خالہ کو بائزت کر لے کر آنگی میلے وعدے کی لاج رکھ لو اور چھتر تک زیبو کی بات ہے تم مکر اس کی حالت بہتر ہوتی ہے تم میں میں کوشش کروں گی تم میں اس سے بلانے کی میری خاطر کچھ کرو ارش ٹھیک ہے میرا لیکن میری ایک بات یاد ہے دو لوگوں سے کبھی جھوٹ بات بولنے ایک اپنے ڈاکٹر اور دوسرا وکیل سے کیونکہ نقصان تمہارا ہی ہوگا